کہ آپ کی ازواجی زندگی میں اکثر تو تو میں میں یہ اکثر رہتا ہے یہ سسلہ تو تو میں میں والا اور آپ اکثر ذرہ ذرہ سی بات کو بتنگڑ بنا کر اپنی ازواجی زندگی کو خراب کرتے رہتے ہیں میں آپ کو یہ واضح بتا رہا ہوں کہ اب چانس آگے ہے اور یہ چانس جو اچھے مارچ تک آپ کی مدد کرے گا آپ اپنی ازواجی زندگی کو سمجھیں سمجھیں اور اس حساسیت سے ستارے ایسے لگے ہوئی ہیں کہ پانچ چھ مارچ تک ازواجی معاملات کو خوشگوار بنانے میں آپ کا مدد ملے گی آپ اپنی احساسیت کو دفع کریں اور ان معاملات کو حقیقی حقیقی نظر سے دیکھیں اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے ازواجی زندگی بہتر ہو جائے گی جہاں تک آپ کی مریخ کا تعلق ہے جو کہ تبدیلی ہوئی ہے آج ہی سے تبدیل ہو رہا ہے پانچ چھے ہفتوں کے لیے تو جو مریخ ہے وہ آپ کی کافی مدد کر رہا ہے ایک تو آپ کی صحت بحال ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آپ کاروباری طور پر کوئی نئے قدم اٹھا سکتے ہیں اچھا چانس ہے نئے قدم کی ہاں جی اگر آپ اٹھائیں گے تو مریخ آپ کے مدد کرے گا تین چھے مارچ تک اس اس لئے میں آپ کی طوانائی میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی خود و دمادوے میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ایک نئی نیا احساس ہوگا اور ازواجی زندگی کو ٹھیک کرنے کا چانس ہے اس سے فیدہ اٹھائیں اور ونباد میں پھر وہی آپ کی احساسی ہے تو پھوئی آپ کے ازواجی قسم کی تلخیاں اور جگڑے وہ سامنے آ سکتے ہیں جی سامنے آ سکتے ہیں میں آگے چل سکتا ہوں جی لیو اصدی حضرات ہاں جی یہ جو لیو حضرات ہیں ان کی تخلیقی صلحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے پہلے بھی ان کی تخلیقی صلحیتیں جو اروج پر ہیں اب جو پلینٹ آگئے وہ پانچے ہفتوں کے لیے ان کی تخلیقی صلحیتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا بشرتے کہ یہ تخلیقی صلحیتوں کو صحیح طرح استعمال کریں کئی دفعہ جلد بازی میں ہو سکتا ہے وہ تخلیقی صلحیتوں کو صحیح فیدہ نہ اٹھا سکیں نئے صبر و تعمل سے اپنی تخلیقی صلحیتوں کو بروع کار لائیے اور اس میں آپ کو مزید آپ کی پاپلارٹی میں اضافہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ جو اگلے چار پانچ ہفتے ہیں رومانوی طور پر آپ کے حق مارے ہیں آپ محسوس ہوگا آپ کو کہ آپ اس سسلے میں آپ کی طبیعت میں تیزی آ جائے گی یا رومانی معاملات میں تیزی آ جائے گی اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملنے کا امکان ہے لیکن یہ اس تیزی میں تیزی میں اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھایا تو اس کا الٹا اثر ہوگا آپ قدم اٹھانے کے لئے متاثر کریں گے دوسروں کو لیکن تیزی سے قدم اٹھانے سے آپ متاثر نہیں کر پائیں گے الٹا نقصان ہوگا تو ذرا ان معاملات میں فیدہ اٹھائیں یہ بعد میں یہ جو مریخ ہے آپ کے رومانس کے گھرم آیا ہے یہ دو سال بعد آئے گا اچھا اگر ابھی کچھ نہیں کر دو پھر دو سال لمحی نہیں اور پلانٹ بھی مدد کرتے رہتے ہیں لیکن میں صرف مریخ کی بات کر رہا ہوں تو یہ پھر دو سال بعد آئے گا اور یہ جو معاملات آپ ابھی جن کو سمحال سکتے ہیں آپ کو سمحال نہیں کوشش کریں آپ کی رومانوی زنگی مجھے اگر آپ سوچ سمجھے کام لیں تو آ کے حق میں ہیں اور اگر آپ نے اپنے انا سے کام لیا تو پھر problematic ہو جائے گا آ جائیں جی ورگو سنبلہ میں سنبلہ کی طرف آ رہا ہوں سنبلہ کے جو واقعات ہیں وہ ان کے چوتھی خانے میں مریخ داخل ہو رہا ہے اگر سنبلی اداعت اپنے گریلو پراپٹی اور خانگی عمور میں دلچسپی لے رہے ہیں تو ذرا اپنے آپ پر کنٹرول کر کے لیں آپ سب کو بٹھائیں اپنے خانگی گریلو پراپٹی کے معاملات کو بڑے سوچ سمجھ کے ٹھنڈے مزاج سے لگتا یہ ہے کہ آپ میں چرچرہ پانے یا غص آئے گا اگر آپ نے غصے سے کام لیا تو آپ پھر وہ خاطرخان نتیج حاصل نہیں کر پائیں گے جن کی آپ کو خواہش ہے لیکن پلینٹ آپ کے مدد کرنے کو آگے ہیں آپ گریلو معاملات میں پہلے بھی دلچسپی لے رہے ہیں اس کو بہتر بنا رہے ہیں تو ابھی مزید یہ اس پلینٹ میں آپ کو تکوید ملیں گی اور بڑے ٹھنڈے دل دماغ سے اپنے پراپٹی کے گریلو معاملات حل کریں اس سے آپ کے لیے بہتر آ رہی ہے جہاں تک آپ کے رومانوی معاملات کے تعلق ہے یہ ہمیشہ آپ کے حق میں رہتے ہیں ہمیشہ پیچھلے کئی سالوں سے آپ ذرا اپنے زندگی پر اپنے واقعات پر نگاہ ڈالیے آپ محسوس کریں گے کہ رومانس ادھر ادھر سے آتا ہی رہا ہے لیکن آپ جو ستارہ لگ رہا ہے وہ آپ کے لیے امتیان کا بحث بنے گا اچھا آپ کے پانچویں خانے میں پلوٹو اور جو زورہ ہے وہ کٹھے ہو رہے ہیں آنے والے ایک دو مہینے کے لیے تو یہ جو زور ہے یہ رجعت میں چلے جائے گا آپ کے پانچویں خانے میں ہوگا تو آپ اولاد کے لیاز سے رومانس کے لیاز سے ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں یہ جو کچھ آپ نے پچھلے دو تین سالے میں کیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن آپ کے لیے تین چار ہفتے بڑی اہم آ رہے ہیں بھی کیف ہے آپ اپنے معاملات کو سمجھیں کیا آپ کو رومانی معاملات کرنے چاہیے کیا جو کچھ آپ کو پیش ہو رہا ہے یا آپ مواقع آ رہے ہیں کیا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے کیا آپ کے کچھ لوگ ایسے تو نہیں جو آپ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ ان معاملات کو اچھی طرح اچھی طرح سوچیں سمجھیں خاص طور پر اولاد کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کر گئے ہیں اور یہ تین چھ مارچ تک ستا رہے ہیں چھ مارچ تک تو اولاد کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں سمجھتے ہیں اس کو اپنے اچھی طرح سوچ لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی